دوستو بیہار کی نیواجک سکشکوں سے سمبادت تین ضروری اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ ورکر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکیب درو کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی طرح سکشکوں پر چلا بارٹک کینان اور یہ نیو نکل کر آ رہی ہے بیہار کے پٹنا سے جلا سکشا کاریلے کے سمکش پدشن کر رہے نیو جی سکشکوں کا پولیس نے شانیبار کو دن کے تین بجے بارٹک کینان کا پریوک کر دیا اچانک ہوئی پانی کی بوچھار سے پدشنکاری سکشکوں میں افرہ تفریم مچ گئی اس سب کے بیچ ہی سکشک ڈی ای او ہٹاؤ سکشا بچاؤ کا نعرہ لگانے لگے ان کا آروپ ہے کہ پولیس نے انہیں ہٹانے کے لیے دھکا مکی کی سکشکوں سے دربیہوہار کیا گیا بات جو سکشک بچ گئے تھے وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تھانے پہنچ گئے پولیس نے کہا کہ دھنیا پردشن کے لیے پرشاشن نے گردنی باغ اسطل کو چنیت کیا ہے جن کو دھنیا پردشن کرنا ہے وہ وہی کریں ادھر پولیسیا کاروائی کے اقلاب بیہار راجز سکشک سنگرس سنون میں سنیتی نے رویبار کو آکروش مارچ ایوام ڈی او کا پتلا فوکھنے کا نرنے لیا ہے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ بھی نکل کر آ رہی ہے بیہار کے پتنا سے پچیس تک سکشک یوگدان دے نہیں تو ہوگی کاروائی بیہار بدھیالے پرکشا سمیتی دورہ میٹرک پرکشا کی کوپیوں کا مولیانکن چھبیس وروری سے کرائے جائے گا اس کو لے کر سکشک بیباغ نے سبھی جلوں کو نردیش دیے ہیں کہ جو سکشک منگلبار یعنی پچیس وروری تک یوگدان کرنے کے اچھک ہیں انہیں یوگدان کرا لیا جائے ساتھ ہی جن سکشکوں کو مولیانکن کے لیے نیوکت پتر دیا گیا ہے اگر مولیانکن کے لیے نردھاری کے اندر پر یوگدان نہیں کرتے ہیں تو اسے کرتب ویہنٹہ مانتے ہوئے سرکاری کارے میں بادھا مانا جائے گا ساتھ ہی او سمبندش سکشک کے خلاف نزدیکی تھانے میں پراتنی کی درچ کراتے ہوئے تاتکال پرباہ سے نلمبت کیا جائے گا بیہار بدھیال پرکشہ سمیتی دوارہ شنیوار کو انٹر پرکشہ کے مولیانکن کو لے کر تیاریوں کی سبکشہ ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے کی گئی اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ بھی نگل کر آرہی ہے بیہار کے پٹنا سے سکشک ہرتال چودہ اور سکشکوں کو برکاتگی کا نوٹیس سکشکوں کے ہرتال کے پانچویں دن پٹنا جلے کے چودہ سکشکوں پر گاج گری ہے باڑ پرکھنڈ کے چودہ سکشکوں کو برکاتگی کا نوٹیس دینے اور ان پر پراتمک درش کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں پٹنا ڈی او جیوتی کمان نے باڑ بی او سے کاروائی کرنے کو کہا ہے ان سکشکوں پر بھی میٹرک پرکشہ میں لاپروائی براتری اور بادہ پہنچانے کا آروپ ہے پرکھنڈ بکاس پدادکاری پرکھنڈ سکشک نیوجہ نکائی کے سچپ ہوتے ہیں اس لیے ڈی او نے ان سے چودہ نیوجہ سکشکوں کو برکات کرنے کی انشانشہ کی ہے اس سے پہلے سترہ فروری کو دو سکشکوں کو برکات چار سکشکوں کو برکاتگی کی نوٹیس کے بعد پراتمی درش کی جا چکی ہے سکشکوں کو برکاتگی کا نوٹیس دینے کے ویرود میں شکربار کو مہا شبراتری ہونے کے بابیو تمام سکشک ڈی او کاریلے میں دھنے پر بیٹھے رہے دوستو بیہار کے نیوجہ سکشک سترہ فروری سے سمان کام سمان بیتن کے بدلے آندولن پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ ہمیں سمان کام سمان بیتن دیا جائے لیکن سرکار جھکنے کو تیار نہیں ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم سوان کام اور سمان بیتن نہیں دے سکتے ہاں بیتن بڑھوں طریقہ پر بات ہو سکتی ہے سیوہ شرط پر بات ہو سکتی ہے لیکن سمان کام سمان بیتن پر بات نہیں ہوگی اسی کو دیکھتے ہوئے پہلے چودہ سکھشکوں کی برخواستگی کیچا چکی ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر سکھشک پچیس تک یوگدان نہیں دیتے تو چھبیس تاریخ سے ان سبھی پر کاربائی کرنا شروع کر دی جائے گی دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سکھشکوں کو ان کا حق مل پائے گا یا پھر نہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکر بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرنس کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال کے گافر ملاقات ہوگی تینک یو